اور مجھے یہ بھی معلوم ہے جو کچھ اس کے اندر ہے جی لیکن مختصر بات یہ ہے سر کہ ہم بھی بڑے پریٹیکل اینٹیو پر کھڑے رہے ہیں بچے کی شادی شروع ہے حال وغیرہ بھی دو مہینے پہلے ہی گوک ہوتے ہیں آج کل ایک دم حال نہیں مل جاتا جو کہ معاملات وغیرہ چاہ رہے ہیں آگے کرونا کا بھی ایک نیا جو ان سے ہے وہ چک پڑے ہیں جس پر ہم سنتے ہیں وہ ایک سپیل ہے جی اس میں سناب یہ ہے کہ پورا خاندان ہی اس میں شامل ہو گیا لیکن کا کزن بھٹ ہے ایک یہ خود ہے جی دولہ کے والد صاحب پر ایک دولہ جیسے یہ ہے سرین الارم میں صاحب میری سمیشن جی ہے کہ نہ تو اس کے پیچھے کوئی موٹیو ہے کوئی اونوں کو لیند دن ہو میں تو گھر میں مدعو کر رہا ہوں تو ہم اتنے اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ جو اپنے مہمانوں کو جن سے پاہل باتے ہیں اور جن سے ناک قتل کرنے کے لئے مضروق کریں ہم ایسے لوگ نہیں ہیں ہمارے لئے دوست ہیں بتا دیں نا پوری افیار کے اندر کہ انہوں نے کوئی لکھا ہو کوئی موٹیو ہو کوئی وجہ ہو کیا وجہ ہے اور بتانے والا جو ان سے ہے جو افیار کروا ہے اسے بھی فون میں بتایا جاہا ہے سر میری نارک سمیشن یہ ہے جنارس کی بھی پسٹا فال سر تھانکیو بیری میچ میرے فاضل کونسل انہوں نے اکرنس کو ایڈمیٹ کر لیا کہ اکرنس ہوئی ہے اسی گھر میں ہوئی ہے اور یہ بھی ایڈمیٹ کر لیا جو کہ فائر لگیا اور یہ بھی ایڈمیٹ کر لیا اب ایک ہی گرانڈ جو میرے فاضل کونسل اس میں سیکھ کر رہے ہیں جس پہ پری ریسٹ سیکھ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی شادی ہے ان کے گھر میں فنکشن ہے یہ بگوہ ہے میں سٹارٹ ہی اسی پوائنٹ سے لوں گا یہ بگوہ ہے پچیس چھے دوزار بائیس کا آج بیس سات دوزار بائیس ہے ایک مہینہ یعنی ابھی تک وہ شادی ایک مہینہ پہلے سے فنکشن کے معاملات میں سارے میں چل رہے ہیں اس میں اس فائر میں کامپٹی لوجھ فائر ہے دو بندے نومینیٹڈ ہیں صرف تیسرا بندہ جسے یہ شہزیب کے نام سے کہہ رہے ہیں شہزیب کو کوئی رول ایٹریبیوٹڈ نہیں ہے اس میں لاپڑا کلیر ہے کہ فائر میں صرف نام کسی کا آجانے سے نہیں ہوتا میں صرف سپیسیفک رول جو ایٹریبیوٹڈ ہے اس میں دو ملزمان ہیں دو ملزمان میں سے ایک ہیں نصیر الدین بٹ اور ناصر بٹ اور ناچا بٹ ان کا نام ہے تین چار ناموں سے وہاں پہ جانے جاتے ہیں ان کے وہ جو ایک پرفیام میں جو نام تھا وہ ناصر بٹ کے نام سے یہ جانے جاتے تھے وہاں پہ بار میں پتا چلا جی کہ ان کا نام اصل نام جو ہے وہ نصیر الدین بٹ ہے جس کو جو لرنڈ تفتیشی افیسر ہیں انہوں نے زمنی نمبر چار فکرہ نمبر چار میں اس نام کو درست کر دیا ہے اپنی اس سٹیٹمنٹ میں آگے اور وہ انہوں نے بھی اس نام کو ڈسپیوٹ نہیں کی اور وہی نام ہے ملزم یعنی جو میرا نومینیٹڈ ملزم ہے جس کو سپیسیفٹ رول اٹریبیوٹڈ ہے وہ یہی ہے اور اس کا رول صرف ایفی آر میں اگر ملائزہ فرمالیں تو اس کا رول بلکل سپیسیفٹ ہے اس میں کہا کہ رمضان حان نے بزریا فون بتلایا ہے کہ میرے بھائی وقاس اور ناصر بٹ کی کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی جس پر ناصر بٹ ناچہ نے میرے سامنے وقاس خان پر پسٹل سے بابت قتل فائر کر کے زخمی کر دیا جو مضروب ہو گیا اب اس میں ایک بات بڑی کلیر ہے کہ میں وہاں پہ موقع پہ موجود نہیں تھا لیکن جو وہاں پہ رمضان خان موجود تھا وہ اس کی 161 کی سٹیٹمنٹ آگئی اب اس میں ایفی آر میں تو کمپلینٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے میں بھی ہو سکتا ہوں کوئی اور بھی انفارمر ہو سکتا ہے مجھے تو جیسے یہ انفرمیشن ملی میں نے وہاں پہ انفرمیشن دے دی اب اس میں میلہ فائیڈ جو سکوپ ہے 498 کا وہ بڑا لیمیٹڈ ہے اس میں دو چیزیں بیان کرنی ہے ایک میلہ فائیڈی آن دی پارٹ آف کمپلینٹ دوسرا میلہ فائیڈی آن دی پارٹ آف لی میلہ فائیڈی آن دی پارٹ آف کمپلینٹ آتی تو وہاں پہ کوئی لازمی نہیں کہ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہو اس کے پیچھے سٹوری ہو موٹک جو ہے ایڈی سپر آف مومنٹ بھی ہو سکتا ہے اب وہ موٹک بتا دیا گیا کہ وہاں پہ تلک کلامی ہوگی ان کے بیٹے کے ساتھ جی آئے انہوں نے آ کے دیکھا اور وہاں پہ ہیرو بنے اور ہیرو بن کے آ کے انہوں نے وہاں پہ بغیر اب میں ان کے بیٹے کا دوستو ایڈمیٹڈ لی یہ خود ایڈمیٹ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے آرگومنٹ میں بھی ایڈمیٹ کیا میری بھی سٹوری یہی ہے کہ میں ان کے بیٹے کی شادی پہ انوائٹڈ ہوں وہاں پہ آپس میں کسی بات پہ ہوگئے یہ تلک کلامی اور تلک کلامی ہونے سے اب اس تلک کلامی کا نتیجہ یہ نکلا گئی یہ ناصر بڑ صاحب آ کے ہیرو بنے اور ہیرو بن کے انہوں نے آ کے فائر مار گیا اس میں ایک بڑی سمپل سی بات ہے اس پوری سٹوری میں کسی اور کو نومینیٹ کیوں نہیں کیا گیا یہاں دو طرح کی ایکسنسوری اس ایف ایار میں اس ایف ایار میں جو ایف ایار کی سٹوری ہے وہ دو طرح کی ایک تو یہ ہوا کہ انہوں نے آئے آ کے فائر مار گیا دوسری سٹوری جو یہ ہے وہ اس میں دوسرا جو مقصود بٹ ہے اس کا رول ہے کہ میری کمیز کی دائیں بغلی جیب میں سے موبائل فون وہ ہوش میں تھا یہ سٹیٹمنٹ ہے انجلڈ بٹنس کی جو انجلڈ بٹنس ہے جب وہ ہوش میں آیا انہوں نے پولیس کو یہ سٹیٹمنٹ دی اور اس نے کہا کہ اس نے بھی سیم اپنے جو سٹیٹمنٹ دی انجلڈ بٹنس نے اس نے بھی سیم رول دونوں کا ٹریبیوٹ کیے اس نے کہا جی کہ اس نے فائر مار رہا ہے اور دوسرا جو ملزم تھا اس نے میرے پاکٹ سے نگدی نکال لیا ہے میرا فون نکال لیا ہے اور اس میں ایک پاکٹ سے پچاس زار اور دوسرے پاکٹ میں سے ایک لاکھ روپیہ اس نے نکال لیا ہے اس کی حد تک تو کیوں گئی ہے فیار اس وقت بیل اس کی حد تک نہیں تو اس کی حد تک جانے کی ضرورت نہیں لیکن یہاں پہ صرف دو نومینیٹڈ بندے ہیں جو فینس کے حوالے سے نومینیٹڈ ہیں اور انہوں نے سے جو مین رول ہے وہ مین رول پریزنٹ اکیوز کو ہی اٹریبیوٹڈ ہے اور اس کو رول فائر کا اٹریبیوٹڈ ہے اس میں ملیف آئیڈیون دی پارٹ آف کمپلینٹ کسی جگہ بھی شو نہیں کر سکے جو ان کا شو کرنا ملیف آئیڈیون دی پارٹ آف کولیس نے شو کر سکے سپوس فوردی سیک آف آرگومنٹ کے وہاں پہ شادی تھی اور بھی بہت سارے لوگ تھے ہم کسی اور کو بھی نومینیٹ کر سکتے تھے ایپن کہ یہ فائر اگر یہ فازل کانسل کا یہ موقف ہے نا کہ ہم نے کسی لالش میں کیا لالش میں کرنے کے لیے تو بہتر تھا کہ یہ شازیب کو فائر اٹریبیوٹڈ کیا جاتا جو ان کا بیٹا تھا جس کی شادی تھی اب ان کے فائر کو اٹریبیوٹ کرنے کی تو کوئی تکنی پندیجی اس لیے یہ کیونکہ پرامپٹلی لارش ایف ای آر ہے یہ اکرانس ہے اس لیے میں میں ارز کر دیتا ہوں میں ارز کر دیتا ہوں میرے فائر کانسل لگے رہے اس کے بعد ریبٹل میں اگر وہ کچھ کہنا جائیں تو ان کا رائیڈ میری ہمبل سکمیشن ہونروریبل کورٹ سے ہے کہ میرے فائر دور سے انسٹرکشن دی جائے دو بچ کے پچیس منٹ کا وقوع ہے اور اس کے بعد دیکھیں کہ دو بچ کے ٹوالیس منٹ پہ ایم ایل آر کے مطابق وہ ہسپٹل پہنچ گئے ہیں اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو ڈیلے کنسیڈر کیا جا رہا ہے وہ ڈیلے یہ کہہ رہے ہیں کہ سات گھنٹے کا ڈیلے ہے اس میں ایک رپٹ ہوتی ہے ڈیلے کو دیکھا جاتا ہے اف ای آر تو ایک پراسس کے بعد ہوتی ہے یہ انجری کی اف ای آر کی کیونکہ یہ بلٹ لگی ہوئی تھی میرے پیٹ کو ہٹ کر گئی تھی بلٹ اور اس میں چانسز نہیں تھے سروائیول کے اس کا آپریشن ہوا کوئی دو ہفتے تک ہسپٹل میں وہاں اٹمیٹ رہا اور وہ کیونکہ اس وقت سروائیول کے چانسز نہیں تھے اور اس وقت یہ پولیس بھی یہ دیکھ رہی تھی کہ کیا یہ تین سو دو آئے گا یا تین سو چوبیس آئے گا جب ڈاکٹرز نے کہا کہ اب اس کا آپریشن ہونے اور آپریشن کمیاب ہو گیا اب رپٹ نمبر فورٹین جو تھی وہ فوری طور پر جیسے ہم ہسپٹل آئے ہیں ہم لوگوں نے وہ رپٹ وہ استغاثہ بنا کے پروسیکوشن کو دے دیا اب اس کے بعد جو پروسس میں ڈلے ہے وہ ڈلے ہے میرے کھاتے میں نہیں آتا میرے ڈلے کو دیکھا جائے گا کہ کیا میری رپٹ میں یا میرے ہسپٹل پہنچنے میں یا اس طرح کا کوئی ڈلے تو نہیں میں تو جیسے ہی انجری ہوئی انجری ہوتے ہی وہ مجھے جو آئے ویٹنس تھا میرے ساتھ تھا جس نے آگے پڑایا وہ مجھے ہسپٹل لے کہ ہم لوگ باقی تو وہاں پہ ہسپٹل پہنچیں اب اس میں جو سپیسیفکلی نومینیٹڈ ہے سپیسیفک رول اٹریبیوٹڈ ہے اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ ریکووری اسفیکٹرپ ہونی ہے اب اس میں ہونربل سپریم کورڈ نے دوزار اکیس سی ایم مار بڑی کلیر ہے اس میں اور انہیں نے کہا کہ ہر دانہ آوڈی ملک بیس میں بیل گرانڈ دی جائے گی اور یہ ایک ایک ایکسٹر آرڈنری ریلیف ہے جو ہر کیس میں نہیں دیا جاتا ہے اور سپیشلی ان کیسز میں نہیں دیا جا سکتا ہے جہاں پہ بھی انویسٹیگیشن مکمل ہونی ہے اس کیس کی ساری بیس کرتی ہے انویسٹیگیشن میں جب ریکووری ہو جائے گی پسٹل ریکوور ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ میچ کریں گی وہ ایک پراپر پروسیس ہوگا اگر اسٹیج پہ ایسے ایکیوز کو بیل گرانڈ کر دی جاتی ہے جو ایکسٹر آرڈنری ریلیف ہے تو یہ پروسیکیشن اپنی پروسیکیشن اپنی انویسٹیگیشن مکمل نہیں کر سکے گی اس کے بعد یہ کہ تین سو چوبیس کے حوالے سے میں سپیسپیکلی آنر ریپورٹ کو اسیسٹ کرنا چاہوں گا کہ تین سو چوبیس کے حوالے سے امینڈمنٹ آگئی لیٹسٹ امینڈمنٹ کے تحت اب دس سال کی اس میں سزا ہے اور تین سو چوبیس میں دو ہی چیزیں ہیں ایک ہے انٹینشن اور دوسرا ہے ایکٹسریس اور منزریس اب لرنڈ کونسل نے منزریس کا بھی کہا کہ کوئی منزریس نہیں تھا منزریس پروو ہوتی ہے ایکٹسریس سے ایکٹسریس کیا تھی کہ اس کا پسٹل نکالنا اس کے بعد اس کو فائر مار دینا اس کو فائر مار دینا جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ اب وہ جو فائر لگتی ہے بلٹ کی کوئی آنکھ نہیں ہوتی بلٹ نہیں دیکھ سکتی وہ فائر کس طرف جا رہے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ وائٹل پارٹ میں جب لگ گیا ہے اب وائٹل پارٹ میں لگ جاتا ہے ایوان اثر بیس یہ تو وائٹل پارٹ پر ہٹ کیا ہے میرے پیٹ میں لگیا اور اس نے جا کے میرے لنگز کو اس میں ایفیکٹ کیا ہے اس کے علاوہ بھی دوزار بیس ایس سی ایم آر ون فور ایٹ سکس ہے اس میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ جب ٹرگر پیس ہو جاتا ہے تو 24 اٹریبیوٹ ہو جاتی ہے وہ اٹریکٹ کر جاتی ہے پھولی اب اس میں یہ تھا کہ یہ تو اس کی لگت تھی کہ وہ بچ گیا ادروائز بلٹ نے تو نہیں دیکھنا تھا کہ وہ کس پارٹ پر لگ رہی ہے یہ تو اس ججمنٹ کے لیے تھا اس کیس میں جہاں پہ صرف فائر کیا گیا فائر پاس سے چھوکے گزر گیا اس کیس میں بھی ہونربل سپریم کورٹ نے بھیل خارج کر دی اور اس کے پاس ہی ہوا اس میں یہ ہیلڈ فرمایا گیا کہ اگر صرف فائر ہو جائے ٹرگر پیس ہو جائے تو 324 اٹریبیوٹ ہو جائے گا میرے کیس میں تو صرف ٹرگر پیس نہیں ہوا میرے کیس میں تو مجھے ہٹ کر گئی اب اس میں میڈیکل بڑک لے رہا ہے میڈیکل اکولر اکاؤنٹ کو پروف کر رہا ہے کہ جو میرا بیان تھا جی کہ وہ آیا اس نے مجھے فائر مارا میڈیکل بھی یہی کہہ رہا ہے جی کہ وہ فائر آرم انجری ہے مجھے اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ سپیسیفکلی نومینیٹڈ ہے ویچ سپیسیفک رول نومینیٹڈ ہے میری ہمبل سمیشن یہ ہے کہ کیونکہ انویسٹیگیشن ابھی مکمل نہیں ہوئی ابھی انہوں نے ارسٹ ہونے پری ارسٹ کے اور آفٹر ارسٹ کے دوزار بائیس اسی ایم آر میں بڑک لیر کیا اس سے پہلے دوزار اکیس دوزار بیس اسی ایم آر میں ہر سال تقریباً یہ ججمنٹ اس طرح کی لازمی آجتی ہے کہ 498 اور 497 میں ڈیفرنس کیا ہے 497 کا سکوپ 498 سے بہت زیادہ ہے یہ جو باقی باتیں آتی ہیں یہ دیکھی جائیں گی جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد عونربل کورٹ یہ باتیں دیکھیں گی اگر فردہ انکوائری کا کیس کسی طرح سے بھی میٹ آؤٹ ہوتا ہوا تو وہ ان کا رائٹ بند ہے بیل اس وقت جو ہے میں نے عونربل کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے 498 کے بارے 498 میں دو ہی چیزیں اپروو کرنی ہیں پورے آرگومنٹ میں کوئی میل آف آئیڈی میرے پارٹ میں نہیں ہے کوئی میل آف آئیڈی پولیس کے پارٹ میں نہیں ہے پولیس کے پارٹ میں یہ ہے کہ ابھی تک اس کو ریس نہیں کی گا یہ بیل تو بعد میں ایک ہفتہ کے بعد تقریبا موف کی گئی اور اس وقت تک یہ ان کے گھر میں شادی تھی ان کے گھر میں سے کوئی بچہ نہیں اٹھایا گیا جو پاکستان میں پولیس اگر کرنا چاہے تو کیا کیا کر دیا میں تو پولیس تھانے کے چکر لگا ایک تو بندہ زخمی ہو گیا اس کے بعد ہم ساری فیملی روز جا کے تھانے بیٹھے رہتے ہیں یہاں میل آف آئیڈی آف پولیس جو ہے وہ تو پولیس ان کی فیور میں ہے میرے ساتھ تو پولیس ہے ہی نہیں اور میرے اینڈ پہ کوئی میل آف آئیڈی نہ ہی آرگومنٹ میں نہ ہی کسی اور طرح کی کوئی اپلیکیشن نہ ہی کسی اور طرح کا کوئی ایسا ہے جس میں میرے اینڈ پہ ہو میری ہمبل سمیشن یہ ہے کہ نہ تو میل آف آئیڈی آن دی پارٹ آف پولیس ہے نہ میل آف آئیڈی آن دی پارٹ آف کمپلینٹ ہے سپیسیفک رول اٹریبیوٹیڈ ہے وائٹل پارٹ پہ اٹریبیوٹیڈ ہے فائر آرم انجری ہے اور سنگل نومینیٹڈ جو سنگل رول اٹریبیوٹیڈ ہے فائر کا وہ اسی ایک ایک اکیوز کی حد تک میری ہمبل سمیشن یہ ہے کہ ان کی بیل خارج پرمائیں گے ایک بار میں کروں گا زیادہ ان سو چو بیس جو ایسر بہت لگی ہوئے لیکن آگے فرطر جو انجری فائد لگا ہے وہ ابھی کو نیڈی پلیئر ہوگا میری فاظر بھائی نے کہا جی ہفتہ ہو گیا ہے شکر انہاں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ بزرک چکر لگا رہا ہے اٹھائی سنگل کو